اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زبردستی تین ریسپیز جس میں جائے گی چنہ چاٹ جو کہ کلر فور گلاس چنہ چاٹ ہوتی ہے وان سرونگ ہوتی ہے وہ شیئر کروں گی ساتھ میں ہنی چکن ہوتا ہے ہنی چلی چکن وہ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو زبردست سے قیمے چیز کے پراتھے بنانا بتاؤں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا تقریباً ڈیٹھ کلو چکن ہے میرے پاس جس میں پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ ہنی چچن چکن شیئر کیا تھا وہ بون لیس کیا تھا اب یہاں پہ میں نے ہڈی والا یعنی کہ سارا میں نے جو ہوتا ہے نا لیک کا اور ونگس وہ میں نے لیا ہے یہاں پہ لیسن کا پیسٹ میں نے شامل کر دیا ہے نمک حلدی اور چلی ریڈ چلی پاوردر ساتھ اس میں جائے گا سویا ساس ڈیٹھ چمچ اور اس کے ساتھ ہی سر کا اس میں شامل کروں گی ایک چمچ اور اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی اور ساتھ ہی اس میں 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 ہار ساس بھی ایک چمچ شامل کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی لیسن کا آپ نے کوشش کرنا یا پاورڈر یوز کریں یا پھر آپ اس کا زبردستی پیسٹ جو ہوتی ہے نا بلکل باریک پیسی ہوئی تو وہ یوز کریں اور اچھے سے اب آپ نے اس کو مکس کر کے اس کو میرینیٹ کر دیا ہم نے اب اس کو ہم سائیڈ پہ چھوڑیں گے تھوڑا سا ہم لاش پہ آئیل ڈالیں گے تاکہ یہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ چکن نہیں چھوڑے تو ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے میں نے اس کو چھوٹے باول میں ڈال کے جو ہے وہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے میرینیشن اس کی ہو جائے تقریباً تین سے چار گھنٹے میں نے کیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ بولنس بنا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ میرینیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں کیمہ پراتھا جو ہے اس کی تیاری کروں گی ایک کیوب میں نے لے لیا ہے لیسن کا اس میں تھوڑا سا میں نے آئیل شامل کیا ہے جب تک یہ لیسن کا پیس جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اس کا کیوب اچھے سے میلٹ ہو جائے اور یہ کھوک ہو جائے چند سیکنڈز میں ہی یہ جیسے یہ میلٹ ہوگا نا تو یہ کھوک ہو جائے گا جلدی سے اس میں تھوڑا سا میں پانی شامل کر لوں گی اور پھر میں اس میں ڈالوں گی کیمہ کیمہ میرے پاس تقریباً دو سو گرام دو سو سے تین سو گرام تک کیمہ میرے پاس کیونکہ میں نے ایک ساتھ مانگوایا تھا جس میں سے پھر میں نے نکال لیا جتنا مجھے چاہیے تھا تو کیمہ ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سے اس میں چلی فلیکس میں نے اس میں شامل کرنے ہیں وہ ڈال کے ہم اس کو اجیسے ہی کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دام پر چھوڑ دیں گے چلی فلیکس میں کوئی ایکسٹرہ سپائسیز نہیں جائیں گے دیکھیں میں نے اس میں چلی فلیکس یعنی اس میں کٹیوئی ریڈ جو ہوتی ہے چلی وہ شامل کیا ہے تھوڑی سے میں نے اس میں ہلدی کا پاورڈر شامل کر دیا ہے نمک شامل کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اس کو دام پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے اور اب اس میں جائے گا تکا مسالہ تکا مسالہ فلیور کے لیے یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تکا مسالہ جب ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو اس کا فلیور بہت ہی زبدر جیسے تکا پیزا کا فلیور نہیں ہوتا تو بس اسی لیے میں نے اس میں تکا مسالہ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے پانی تھوڑا سا اور ایڈ کرتے ہوں اور اس کو میں گلنے تک چھوڑ دیتے ہوں جیسے ہمارا کیمہ اچھے سے گل جائے گا اس میں پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں سلائس میں کٹے ہوئے رنگ پیاس جو ہوتا ہے وہ میں نے شامل کر دیا اگر آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں تو شامل کر لیں بیل پیپر جو ہوتی ہے گرین وہ شامل کر لیں لیکن میں نے اس میں صرف پیاس شامل کی تھی کیونکہ پیاس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے ساتھ بڑا زبردست ساتھ ہے دوبارہ سے میں نے اس میں اس سے تھوڑا سا دم پر لگایا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی تھوڑا سا اور کک ہونے والا ہے کیونکہ ہاتھ سے بناوا کیمہ مشین میں بناوا کیمہ نہیں ہے اس لئے ہاتھ سے بنے ہوئے کیمہ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کک ہونے میں جب اچھے سے یہ کک ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو اس کے اندر ڈالوں گی پیاز یہ رنگ کٹے ہوئے چھوٹی پیاز جو ہے وہ ایک جتنی ایک چھوٹی پیاز ہوتی ہے نا سمال اتنی آپ لے لیں تو کافی ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑے سے جو ہے وہ رنگ اس میں شامل کر دیئے تھے اب اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اب باری آ جاتی ہے ہنی چلی چکن کی اس میں میں نے ایک انڈا شامل کیا اس کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ کان فلور دو چمچ میں نے اس میں میدے کے ڈال کے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہم نے انڈا اور کان فلور اور میدہ ڈالیا ہے اس سے ہماری چکن جو ہے وہ زبردستی ہو جائے ساری اس کے ساتھ کوٹ ہو جائے کیونکہ جب ہم اس میں کان فلور پہلے ہی ڈال دے تو جب چکن پانی چھوڑے گی انڈا وغیرہ یہ سب پہلے سے ڈال دیں تو پھر یہ آئل میں جب ڈالیں گے تو وہ اس کے اوپر سے جیسے پکوڑو کا نہیں چھوٹے چھوٹے وہ ذرے ہوتے وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ نے اس کو کک کرنا ہے فرائی کرنا ہے تب آپ نے اس کے اندر کان فلور اور ہنڈا شامل کرنا ہے اور میدہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں لو سے میڈیم فلیم پہ تاکہ اچھے سے یہ اندر تاکھ ہو جائیں ہمارا سارا چکن اور اس پہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اس پہ ہم نے اچھا سا گولڈن کلر دینا ہے اور چکن کو اچھے سے کک کرنا ہے اچھے سے کک کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سٹینر میں نکالیں گے تاکہ اس میں سے جتنا بھی ایکسٹرو آئی رہا وہ نکل جائے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو آگے میں اس کی جو ہے وہ دکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے کیسے تیار کیا تھا یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو آپ چائنیز چاول کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کا مطلب سرپ کر سکتے ہیں چائنیز چاول کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویسے اگر آپ ٹی پارٹی بغیرہ کوئی رکھ رہی ہے نا دعوت وغیرہ تو اس میں بھی آپ بنا لیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے تو بس یہاں پہ میں اس کو اچھے سے ککا رہی تھی جب اچھے سے اس پہ کلر آ جائے آپ کو لگے کہ آپ کی چکن اندر تک کک ہو گیا تو آپ اس کو نکالیں سٹینر میں تاکہ یہ اچھے سے اس میں سے ایکسٹرو آئیل نکل جائے ٹھیک ہے جیسے اس میں سے سارا آئیل نکل جائے گا یہ اچھے سے جو ہے وہ ہو جائے گی ہلکی سی ڈرائے تو پھر ہم اس میں باقی جو ہے وہ اس کا پروسس کریں گے وہ بھی لاسٹ پہ جب میں نے اس کو سرپ کرنا ہے کیونکہ وہ لاسٹ والا جو اس کا سٹیپ ہے اگر وہ پہلے سے کر کے آپ رکھ دیں گے تو چکن جو ہے وہ بلکل بھی مزے کی نہیں لگے گی کیونکہ اس میں ہنی اور یہ جتنی بھی ہم ساسس بگر ایڈ کریں گے وہ جب تھنڈا ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو گرما گرم سرپ کریں اب باری آتی ہے چنہ چارٹ کی چنہ چارٹ میں ڈیفرنٹ بنا رہی ہوں ون سر میں بنا رہی ہوں گلاس کی بنا رہی ہوں یہاں پہ آپ جو ہے وہ بڑے لے لیں اور ان کو اچھے سے پانی میں بھگو دے جب اچھے سے اس کا پانی جو ہے وہ اس میں سے ہو جائے اب ضواب ہو جائے اور اچھے سے یہ ہو جائے نرم تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ شامل کر دیں گے وہ بڑا اور اس کے اوپر تھوڑی سی دہی آلو چنے ابلے ہوئے اور پھر اس کے اوپر ساتھ ہی تھوڑا سا چارٹ مسالہ شامل کروں گی اور چارٹ مسالہ ڈالنے کے ساتھ اس کے اوپر کھیرے جائیں گے یہ کلر فل سی چارٹ بہت ہی زبردست اور مزے کی لگتی ہے کھیرے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا میں کٹاواتی ماتر شامل کر دوں گی پیاس شامل کروں گی اس کے اوپر تھوڑا سا اور پھر اس کے اوپر چٹنی آ جائیں گی چٹنی میں جائے گی گرین چٹنی شامل کروں گی املی کی چٹنی شامل کروں گی اور تھوڑا سا اس میں میں دہی شامل کروں گی تو یہ اتنی زبردست اس کا تیز طورت فلیور جو آپ نے لگتا ہے تو اب ہم اس کو اوپر تھوڑا سا دہی یہ دوبارہ سے تھوڑا سا چارد مسالہ اس کے اوپر ڈالنے اس میں گرین چٹنی جائے گی جس میں پدینہ اور ہری مرچیں تھی اور ایک لیسن کا جوا میں نے ڈال کے اس کی چٹنی بنا لی تھی ساتھ اس میں املی کی چٹنی جائے گی املی کی چٹنی شامل کرنے کے ساتھ اس کے اوپر میں دہی ڈالوں گی دہی کے اندر میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا ہوا نہ ہی کوئی چاٹ مسالہ اور نہ ہی اس میں کوئی نمک بغیرہ ڈالا ہے اور ہمارا زبردستہ جو ہے وہ یہ گلاس تیار ہو جائے گا چاٹ کا تو یہ سوویںگ جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہے اور کلر فل بھی اور دوسرا آپ کی چاٹ جو ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی تو اب باری آ جاتی ہے دوبارہ سے پراتھا جو ہم بنا رہے تھے کیما پراتھا چیز والا تو اب اس کی باری آتی ہے تو اب میں نے پراتھے جو ہے وہ ہی فروزل لے لی ہیں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے وہ نکال کے فریج سے تو اب میں اس کو ایک سائیڈ سے اچھے سے ککا لوں گی اور اس کی جو ایک سائیڈ ہوگی وہ میں بالکل نارمل سا اس کا کلر آئے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سائیڈ اس کی کچھی ہے اور ایک سائیڈ میں نے کوک کر لیا جو سائیڈ ہم نے کوک کیا ہے وہ آپ نے اندر کی طرف رکھنی ہے یعنی کہ اس میں فیلنگ ڈال لیا ہے تو اب یہاں پہ اسی طرح میں سارے پراتھے جو ہیں وہ اچھے سے کوک کر لوں گی اور پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے فیلنگ میں بھی کوئی تنا وہ کہہ لیں کہ ہم نے کوئی بھی ایکسرا چیز نہیں شامل گی صرف اس میں جو چیز جائے گی وہ ہے کیمہ جو ہم نے کوک کیا اور چیز شامل کریں گے تو یہ بڑی زبردستی یونیک سی ریسپی لگتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو سائیڈ میں نے کوک کی تھی اس کو میں نے اندر کی طرف رکھا اس کے اوپر میں نے فیلنگ ڈال دی کیمہ کی کیمہ اچھے سے بھرکے ڈالیں اور اس کے اوپر چیز ڈالیں گے مزریلا چیز مزریلا اور چیز دونوں مکس بھی کار سکتے ہیں صرف مزریلا بھی ڈال سکتے ہیں مزریلا چیز ڈال کے اب اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ اوریانو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ چھڑک لیں اگر نہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چیز اچھے سے بھرکے ڈال کے دوسرا پراتھا اس کے اوپر رکھا اور اب اس کو اچھے سے جو سائیڈ ہماری کچھی رہ گی تھی ہم دوبارہ سے اس کو کوک کریں گے اندر سے چیز بھی اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا ہی زبردستہ آئے گا یہ کچھ لوگ اگر سہری میں پراتھے یا اس طرح کیمے وغیرہ کھا لیتے ہیں چکن کھا لیتے ہیں تو یہ سہری میں بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہم لوگ اس طرح سہری میں یہ چیز بریوی نہیں کھا سکتے تو اس لئے میں نے یہ افتار میں بنا لیا اور اس کو پیزا کی شیپ میں میں نے کٹ کھا لیا تو یہ بہت ہی زبردستی ریسپی ہماری تیار ہو گی تھی یہ دیکھیں اپنی سپائسیز اپنی جو ساس ہم نے شامل کرنے ہیں وہ چیزیں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں تاکہ ہم نے جو اس کے اندر چیزیں آئیڈ کرنی ہیں وہ جن نہیں جائیں ساتھ ہی آپ اس کے اندر ڈالوں گی کیچپ سادہ کیچپ جو ہوتا ہے چلی گارلک ساس کیچپ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ شامل کر لیں ہاتھ ساس اس میں جائے گی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ جائے گا سویا ساس آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مطلب کہ چانٹ سیکنڈ اس کو کوک کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کالی مش کا پاودر اور اس کے اندر ڈالیں گے چکن تو چکن آپ نے نمک جو ہے اس کا دیان رکھنا ہے کیونکہ ان ساری چیزوں میں اوری نمک ہوتا ہے اگر تو آپ کو نمک زرا تیز پس آندا ہے تو نمک شامل کرنے میں ایسے ضرورت نہیں پڑتی نمک کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کریں گے تاکہ ہر ایک پیس پہ اچھے سے ہماری جو ہے وہ ساس کی کوٹنگ ہو جائے تاکہ اچھا لگے کھانے میں بھی اور ہر ایک جو فلیور ہے وہ ہر ایک پیس میں آئے اب لاسٹ پیس پہ جائے گا ڈیٹ چمچ میں ہنی شامل کروں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے چاند سیکنڈ کے لیے میں اس کو ڈی شورٹ کر دوں گی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو یہ جو ریسپیز ہیں یہ آپ ایت پہ بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو افتار پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہنی چکن جو ہے وہ کنتنے لوگوں کو پسند ہے اور آپ کس جگہ سے کس کنٹری سے اور کس سٹی سے جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر میں نے رنگ پیاز جو ہوتی ہے گرین ہوش عامل کی ہے تھانکیو اللہ حافظ